آئے بڑھتے ہیں آگے اور اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا خبر مہراشتر سے جہاں مہاد میں ایک بڑا حادثہ ہوا ممبئی گوہ ہائیوے بھاری برسات کی وجہ سے اسی فیصدی تک پول کا حصہ یا ٹوٹ کر گر گیا ممبئی سے قریب ایک سو پچھتر کلومیٹر دور ہوئے اس حادثے کے بعد ممبئی گوہ ہائیوے کے دونوں طرف جیم بھی لگ گیا حادثے میں یاتریوں سے بھاری دو بسیں اور دو چار پہیا گاڑیاں لاپتہ ہیں ان دونوں بسوں میں قریب 22 یا 3 موجود تھے جو لاپتہ ہیں جن کی بارے میں کوئی جانکاری اب تک نہیں مل پائی لیکن انڈی آریف کی ٹیم وہاں موجود ہے تیزی سے ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے لیکن بارش کی وجہ سے جو جل بھراو آس پاس کے علاقوں میں ہوا ہے اس سے ریسکیو آپریشن میں بھی دکھتے سامنے آ رہی ہیں دیکھیں یہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں گھٹنا ستھل کی جہاں یہ حادثہ ہوا ممبئی گوہ ہائیوے پل کا ایک بڑا حصہ بہ گیا اور جس دوران یہ پل بہا اس وقت دو بسیں وہاں پر موجود تھیں یہ ہیلیکوپٹس کے ذریعے ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے سب سے پہلے لوگوں کو اے لفٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے لیکن چنوٹی سامنے یہ بھی ہے کہ جو 22 لوگ لاپتہ ہیں انہیں جل سے جل تلاشتا جائے ان کی کھوچ کی جائے کیونکہ یہ دو بسیں جن میں یاتری سوار تھے وہ بہ گئی ہیں حصہ حدثے کے دوران حوائی سنوالتہ مصطفیٰ شیخ اس وقت جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ اور جانکاری کے ساتھ مصطفیٰ بھی تازہ جانکاری کیا آ رہی ہے یہاں پر کتنے لوگ ابھی بھی فسے ہو سکتے ہیں اور کیسے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس وقت کی تازہ جانکاری ہم آپ کو دینا چاہیں گے میں اپنا کیمرا پر سے دکھویٹس کروں گا کہ پین کرے اور دکھائے کہ ڈی آریف کی پونے سے جو ٹیم نکلی تھی صبح صبح وہ آپ ابھی جسٹ سپورٹ پر پہنچی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بوٹس ہیں یہ ڈی آریف کی بوٹس ہیں اور یہ لوگ اس وقت اس ریور میں بوٹس کو اتارنے کے بعد جس کی آپریشن کرنے کی شروعات کریں گے اس سے پہلے جو نیوی اور کوس گارڈ کے چاپرز بھی یہاں پر تھے جنہوں نے بھی اس میں ایک سرچ آپریشن کیا اس ریور کے اوپر سے لیکن انہیں کوئی کامیہ بھی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے اس لیے اس ریور میں اتر کر اب ڈی آریف کی ٹیم جو ہے وہ ریسکی آپریشن کرے گی جلد ہی اور اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ شاید اب کچھ امید ہے کہ جو لوگ لاپتا ہے وہ مل سکے اس وقت ہمارے ساتھ ایک چشمدید بھی ہے جو اس وقت اسی بریج پہ تھے جب یہ حادثہ ہوا ہے سر یہ بتائیے آپ نے کیا درشتے دیکھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا میں یہاں سے کچھ گیارہ بجے جا رہا تھا میری ایکو گاڑی ہے تو ایکو گاڑی لے کے ایسے جا رہا تھا تو یہ بریج پہ آیا تو ایک دم ایسے آواز آنے لے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی کو کچھ پرابلیم ہو گیا تو میں نے گاڑی رکایا اور بات میں دیکھا تو وہاں سے آگے جیسے پچھر میں گاڑیاں ایسے گرتی ہیں بریج سے ایسے دکھاتے تو ایسے گاڑی گیر رہی تھی تو مجھے لگا کیوں ایسا آج آموشہ ہے کچھ یہ ہے ایسے میں ڈر گیا پورا گاڑی میں چلا ہی نہیں سکا ایسے پورا کاف رہا تھا میں ڈرائیویں کر رہا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا جب آپ نے دیکھا کہ بریج گر چکا ہے اس کے بعد کیا کیا میں نے کیا کیا وہاں پہ پہلے اور دو تین بندے وہاں پہ کھڑے تھے وہ بھی بول نہیں پا رہے تھے ڈر گئے تھے پھر وہاں سے ہم نے پولیس ٹیشن کو فون لگایا پولیس نے تورنت کاروائی کہ وہ پولیس ہمیں دس میٹ میں یہاں سے جو ایسے پولیس ٹیشن ہے وہاں کے سب لوگ آ گئے پھر ایک گاڑی وہاں سے بندہ جا رہا تھا ہم نہیں نہیں بولے پھر بھی وہ جا رہا تھا سپیڑھم کو لے چلو آپ بیرنگ کر رہے تو آپ آگے جا کے ادھر سی گاڑی رکھا آپ نے اس وقت کوئی ایسٹی بسس کو بھی دیکھا تھا بریس کے اوپر نہیں بیسٹی بسس تو پہلی جا چکی ہوں گی شاید وہ نہیں دیکھا لیکن دو چار فوریویل رائے سے گرتے ٹائم ہم نے دیکھا تو ایسٹی بسس کو لے کر بھی ایک رہش سے بنا ہوا ہے کیونکہ جو چشمدید ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ بریج گرہ ہے اور گاڑیاں ڈھسی ہیں اس ندی میں اس وقت کوئی ایسٹی بس یہاں پہ موجود نہیں تھی اور دوسری اور یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ حادثہ دیکھا ہے ان کے لیے بھی کافی یہ ڈراؤنا حادثہ رہا ہے جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ تین سے چار گاڑیاں ایک دم سے ندی کے اندر ڈھس گئی اور اسی کو لے کر کہ اب ڈی آر ایف ٹیم آخر کار پہنچی ہے اور اب کچھ گھنٹوں بعد کیونکہ پانی کم ہوتا دکھ رہا ہے بارش اکی ہوئی ہے تو یہ امید لگائی جا رہی یہ اندر لگائی جا رہا ہے کہ جو مسنگ لوگ تھے اب وہ مل پائیں گے بلکل اور یہ تصویریں بھی ہم لگاتا اپنی درشکوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر اب ڈی آر ایف کی ٹیم موکے پر پہنچ چکی ہے ساویتری ندی جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں پر اور اس پر ہی بنا ہوا یہ پل تھا جس کا بڑا حصہ اچانک تیز بارش کی وجہ سے بہہ گیا اور اس دوران یہاں پر دو بسیں موجود تھیں جو اس پانی میں بہہ گئیں 22 یاتری ان دونوں بسوں میں سوار تھے جن کے بارے میں اب تک کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن جیسا مستوہ بھی یہاں پر جانکاری ہمیں دے رہے تھے اور ساتھی تصویروں میں بھی دکھا رہے تھے کہ ان ڈی آر ایف رافٹ کے ذریعے اب وہاں پر تلاشری ابھیان کو چلائے گا